آج کی ریٹ میں آپ کا آدھار کارڈ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں این پی سائی کی مادیم سے لنک ہونا کافی ضروری ہے کیونکہ سرکار کی جتنے بھی سکھیمز ہیں جتنے بھی یوجنائی چلتی ہیں ان سبی کا پیسہ آپ کو تب ہی ملتا ہے جب آپ کا بینک اکاؤنٹ میں آپ کا آدھار کارڈ این پی سائی کی مادیم سے انیبل ہوتا ہے اگر آپ کے ایک سے ادھیک بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں اور ان سبھی اکاؤنٹ سے آپ کا آدھار کارٹ کے مادیم سے پیسہ بھی ویڈرول ہوتا ہے آپ کے نزدی کی کسی بھی CSP پوائنٹ پر جاگر آپ کیش ویڈرول کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ NPCI کی مادیم سے آپ کے سبھی بینک اکاؤنٹ لنک ہیں ان میں سے آپ کا NPCI پر صرف ایک ہی اکاؤنٹ لنک ہو سکتا ہے NPCI کی مادیم سے آپ کے ملٹیپل بینک اکاؤنٹ آدھار کارٹ کی تھرو لنک نہیں ہوتے ہیں آدھار نکاسی کے لیے آپ کے سبھی بینکوں میں آدھار لنک ہو سکتا ہے جس کے مادیم سے آپ پیسہ ویڈرول کر پا رہے ہوں گے بہت اگر آپ کو سرکاری پیسہ چاہیے تو اس کے لیے آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ کے NPCI کی مادیم سے لنک ہونا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بینک جائے آپ گھر بیٹے ہی اپنے بینک اکاؤنٹ میں آدھار کارٹ کو NPCI کی مادیم سے کیسے لنک کر سکتے ہیں NPCI کی طرف سے ایک بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے جس کے مادیم سے بتایا گیا ہے کہ اب آپ گھر بیٹے ہی میکزموم چوبیس بینکوں میں آدھار کارٹ کو NPCI کی ویب سائٹ سے لنک کر سکتے ہیں یہ کام کرانے کے لیے آپ کو پہلے بینکوں کے کافی چکر لگانے پڑتے تھے آپ سو بار چکر لگاتے تھے تو بینک والے آپ کا ایک بار کام کرتے تھے اب صرف آپ کے ہی ایک بار کام کرنے سے سو بار آپ کا NPCI پر آپ کا آدھار کارٹ لنک ہوگا بلکل گیرنٹی کے ساتھ یہ ہم نے کر کے دیکھا ہے پچھلے ہی منت ہم نے اپنے خود کے اکاؤنٹ کو کینہ بینک والے اکاؤنٹ کو NPCI کی مادیم سے لنک کر کے دیکھا NPCI NPCI کی مادیم سے لنک کر کے دیکھا تو میکزموم دو دن کے اندر ہی ہمارا بینک اکاؤنٹ NPCI پر لنک ہو چکا تھا اور اس بار پردار منتری کسان سمبانیدی یوجنا کی اٹھاروی کس کا پیسہ بھی ہمارے اس اکاؤنٹ میں ہمیں پرابت ہوا جسے ہم نے recently NPCI پر لنک کیا تھا تو ایک بار یہ پروسس میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں جس سے کہ آپ کو بھی فیچر میں اس کی ہیلپ مل پائے اور اگر آپ کا بھی کوئی کسی بھی یوجنا کا پیسہ رکا ہوا ہے تو وہ آپ کو پرابت ہونے لگے اس کے لیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سسٹم کی سکرین پر جہاں پر ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کے بارے میں جانیں گے یہ پروسس بلکل سیم ٹو سیم آپ اپنے موائل فن کی تھرو بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے موائل فن کی گول پر ٹائپ کریں گے NPCI اس کے بعد آپ دیکھیں گے کچھ اس پرکار سے NPCI کی ویب سائٹ آپ کی موائل فن کی سکرین پر یا آپ کے سسٹم کی سکرین پر اوپن ہو جائے گی اب یہاں پر آپ دیکھیں گے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کا NPCI پر آپ کا آدھار کارڈ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے لنک کرنے کے لیے فرم یہاں پر آپ کا اوپن ہو جائے گا یہاں پر کچھ ہی چیزیں آپ کو فیل کرنی ہوتی ہے اور انسٹینٹلی ایک منٹ کے اندر آپ اس ریکویسٹ کو کمپلیٹ کر پاتے ہیں اس کے لیے آپ دیکھیں گے یہاں پر ریکویسٹ فور آدھار سیڈنگ لکھا ہوا ہے اس کے بعد اب یہاں پر آپ کو آپ کا آدھار کار کا نمبر پہلے ہی کولم میں آپ کو فیل کرنا پڑتا ہے آدھار کار کا نمبر یہاں پر اینٹر کریں گے اس کے بعد ریکیسٹ فور آدھار میں سیڈنگ والی اوپشن کو آپ چوز کر لیں گے اندر آپ دیکھیں گے سیڈنگ ٹائپ کا اوپشن آ جائے گا یہاں پہ اب یہاں پہ تین اوپشن آ رہے ہیں ان میں سے آپ کو فریش سیڈنگ والی اوپشن کو چوز کرنا ہوگا اور اگر بائی چانس آپ کے پہلے سے آپ کے کسی بینک اکاؤن میں آپ کا آدھار سیڈنگ ہے اور آپ کسی دوسرے اکاؤن پر آپ لنک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہاں پہ movement میں from one bank to other bank والی اوپشن کو چوز کر لیں گے اب اس کے بعد یہاں پہ آپ کا بینک اکاؤن چوز کریں گے اگر آپ پہلی بار کر رہے ہیں تو یہاں پہ فریش والی اوپشن کو چوز کر لیں گے یہاں پہ فریش سیڈنگ لکھا ہوا ہے اندر اب یہاں پہ دیکھیں گے آپ کی سب ہی بینکیں آ رہی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چوبیس بینکیں یہاں پہ لسٹٹ کر دی گئی ہیں یہاں پہ بھارت کی جتنی بھی بینکیں آپ کو دکھائے دے رہی ہیں ان سبھی بینکوں میں آپ گھر بیٹے ہی لنک کر سکتے ہیں جس میں سے آپ دیکھیں آپ یہ بینک آف بڑھدہ ہے بینک آف انڈیا ہے بینک آف مارسٹرہ ہے کیندہ بینک ہے یہ کافی ایک فیمس بینک ہے سینٹرل بینک آف انڈیا ہے زیادہ تر انہی بینکوں میں لوگوں کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں اب اسی کے ساتھ کافی سارے لوگوں کو یہ بھی سوال لیتا ہے کہ بھائی اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا کیوں نہیں ہے کیونکہ بھارت کا یہ سب سے بڑا بینک ہے جہاں پہ کسٹمر کو لوگوں کو اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا بہت بسابری سے انتظار ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک رپورٹ ملی ہے جس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ بھائی اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا نام بھی بہت جلدی ہاں reen پر ایڈ ہو جائے گا تو آپ اس کا بھی آپ گھر پیٹے کر پائیں گے تو یہاں پر آپ کا جو بھی بینک ہے آپ اس کو چوس کر لیں گے چوس کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا بینک آکا اکاں کاؤنٹ کا نمبر اینٹر کریں گے اس کے بعد دوبارہ سا آپ اسے کن فرم کریں گے آپ کے میں ہوں کے نمبر کان کرنے کے بعد اب یہاں پہ انسٹم سن کنیشن کو آپ ایسے اس طریقے سے آپ کرنے گے ہیں سن کنیشن کو اسٹر کرنے کے بعد آپ اس capture code کو fill کریں گے اور proceed کر دیں گے proceed کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے آدھار card کے register mobile number پر ایک OTP چلا جائے گا اس OTP کو آگے enter کر کے submit کریں گے finally آپ کی request سے لگ جاتی ہے اور maximum 24 گھنٹے کے اندر آپ کا آدھار card آپ کے نئے bank account سے seeding ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو اس پرکار سے یہاں سے request لگانے کے بعد آپ کو کبھی بھی bankوں کے چکر نہیں کرنے پڑیں گے جیسے کہ آپ نے bankوں کے سب سے جیسے کہ آپ نے bank کرمچانیوں کا سب سے famous dialogue تو سنا ہوگا کہ lunch کے بعد آنا وہ آپ کو بار بار lunch کے بعد بلاتے ہیں اور آپ کا کام بھی نہیں ہوتا ہے تو یہاں سے اس website کے مادم سے کریں گے تو آپ کو lunch کے بعد کا wait نہیں کرنا پڑے گا maximum دو دن کے اندر ہی آپ کا آپ کے کرنے سے خود سے ہی کام ہو جاتا ہے